جو خلیفہ ہوتے تھے ان کے ساتھ مکمل معاہدہ ہوتا تھا سیاسی طور پر بھی دینی اتبار سے بھی لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد پھر یہ اصول ختم ہو لیا کیونکہ اب اس طرح یزید کے دور میں لوگ مجبوراً یزید کو مطلب کیا کہ عمیر بنا لیا تھا لیا تھا حکومت تھی لیکن روحانیت حضرت زین العابدین کی طرف وہاں روحانیت ملتی تھی وہاں لوگ جاتے تھے جمع ہوتے تھے فیض حاصل کرتے تھے ان کی محفل میں بیٹھتے تھے اللہ اللہ کی صدا بلند ہوتی تھی اور سبحان اللہ اللہ وقت پر کی صدا بلند ہوتی تھی دل کی تصفیہ قلب کی تذکیہ ماں ہوتی تھی روحانی قیقیت حاصل ہوتی تھی یہ سمجھ بھی حضرت زین العابدین کے صرف وہیں سے پھر شروع ہوا یہ مکمل جو ہے نا نیکی پر ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کا جو پیر مرید ورا مسئلہ کہا جاتا ہے یہ جو معاہدہ ہوتا ہے کہ پھلا آدمی سے پھلا پیر سے پھلا آدمی سے مرید ہے تو مرید کا کیا مطلب نیکی کرنے کا معاہدہ ہوتا ہے وہ طریقہ بتاتے ہیں اللہ اللہ کرنے کے لئے الگ الگ مطلب کیا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ کوئی صبح کوئی شام ہوگا ہے نیکی کرنے کی طرف نیکی کی طرف اُلانے کے لئے وہ طریقہ ہوتا ہے بہت سمجھ با رہی ہے حضرت زین العابدین سے جو شروع ہوا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد حضرت امام بانک رضی اللہ تعالیٰ پھر وہ حسن بسری وغیرہ سلسلہ چلا آیا ہے گزرگاہ دین کی محفل میں جب بیٹھا کرتے تھے لوگ تو بس یہ سوچتے تھے کہ اس محفل میں صرف روحانیت ٹپک رہی ہے رحمتوں کا نظر ہو رہا ہے اللہ اللہ لوگ کیا کرتے تھے آج کیا ہوا رہا ہے یہ گزرگاہ دین کا جہاں ذکر ہوتا نا کتابوں میں آتا ہے انہا ذکر اولیاء اللہ تنظر رحمت اولیاء اللہ کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نصول ہوتا ہے رحمتیں پرستی ہیں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اب وہ جو انسان جو آتے نیک ہوگا جو مطقی ہوگا جو پرستگار ہوگا جو آتے ہی الہانیت حاصل کرنے کیلئے رحمتیں حاصل کرنے کیلئے جو بیٹھا ہے رحمت سے مانا مان ہوگا جو صرف تطریق کرنے کیلئے آیا ہے جو صرف حاضری دینے کیلئے آیا ہے تو رحمتوں سے مانا مان نہیں ہوگا اِنَّمَا الْاَحْمَالُ بِالْنِّيَادِ عَمَلْ قَدَارُ مَدَادِنِيَتُو پَرْهِ وَإِنَّمَا لِكُلِّهِ مَا اِمَّانَوَا ہر آدمی کے لئے وہی ہے جو وہ نیت کرے تو محفل میں جتنی دیر بیٹھے ہیں بزرگان دین کا تذکرہ سننے کے لئے تو سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں بہت قیفیت حاصل ہوگی روحانیت حاصل ہوگی اور رحمتوں کا نزل بھی ہوگا اب آئیے وہاں سے میں پہنچ رہا ہوں کہ بزرگان دین کی صحبت کا اثر کیا ہوگا ہے صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اگر ایک پتہ اصحابِ کہاں کے ساتھ ہو جائے ایک پتہ انسان نہیں ایک پتہ اصحابِ کہاں جو تھے نا وہ چھے نبی نہیں تھے نبی نہیں تھے ولی تھے نبی نہیں تھے ولی تھے اللہ کے نیک بندے تھے بہت شاہ کے سلم کی وجہ سے بہت شاہ نے شرک پر آبدا کیا تھا بہت شاہ نے شرک کرنے کی تغیب دی تھی اپنے کو سجدہ کرواتا تھا اس گناہ سے بچنے کیلئے جو انکار کرتا تھا پھر اس پر ظلم و بربقیت کے پہار گرائے جاتے تھے یہ چھے افرد مصورہ کر کے نہیں یہ الگ الگ نکلے راستے میں چھے ایک ساتھ ہو گئے چھے جا رہے اللہ والے جا رہے ہیں نیک جا رہے ہیں صالح جا رہے ہیں متقی جا رہے ہیں پریزگار جا رہے ہیں کتہ شامل ہو گیا یہ کتہ شامل ہو گیا کتہ اڑھا کرتے ہیں بزرگار دین کی صحبت کا یہ اثر دیکھیں ہر ایک کو بزرگ نہیں کہا جائے گا ہر ٹوپی پوسٹ داڑھی کو بزرگ نہیں کہا جائے گا واقعی جو حقیقت بزرگ ہے جو نیک ہے نماز کے پابند ہے شریعت پر حمل کرتا ہے میں اسی کو میں کہوں گا باقی ہے نہیں کہ ہر ٹوپی پوسٹ داڑھی رکھنے والوں کو ہم بزرگ مارنے ہی اسے نہیں ہو سکتا بہت سارے لوگ ٹوپی بھی پہنے داڑھی رکھتے ہیں آج کیا حال ہے ان لوگ کا چند لے گا راستے میں جا رہے ہیں کوئی داڑھی رکھا ہوا ہے مولوی صاحب اور مولانا صاحب ہوتا ہے یا نہیں داڑھی رکھنے والوں کو اس طرح بھلاتے ہیں مولانا صاحب ہے نہیں حافی صاحب بھی بول دیتے ہیں مولوی صاحب بھی بول دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کل اللہ یعنی یہ نہیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی تو ہر دیاڑھی ٹوپی رکھنے والے آلین ہی ہو جاتے ہیں بزرگ ہی نہیں ہو جاتے ہیں اللہ والے نہیں ہو جاتے ہیں اللہ والے کی پہچان کرے اس کے واقعی wrong yet یہ مستقی ہے نماز کی پابندی ہے ان میں نماز کی پابندی ہے مازی آپ میں عمل تک بزرگ تسلیم کر لیے ان کی محکر میں بیٹھئے ان کی محفل میں اگر بیٹھیں گے پھر روحانیت ملے گی پھر وہ رحمت کا نصول ہوگا پھر زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا پھر ہمارا جب قلب سیاہی کی طرف جو قلب مائل ہو چکا ہے وہ قلب میں روشنی آئے گی نورانیت آئے گی روحانیت آئے گی ہم کو ایسے بزرگ کی محفل کی تلاش کرنے جہاں اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے جہاں سبحان اللہ کی آواز ہوتی ہے جہاں عمر بالمعروف ونہی علم انکر کی محفل ہو ایسے بزرگ ہو تو پھر اس صورت میں وہاں روحانیت اصحابِ کحب اصحابِ کحب کے ساتھ کتہ ہو گیا وہ فادار تھا تو جانتے ہیں ایک بندہ جو مستجاب الدعوی یعنی جس کی دعا قبول ہوتی تھی بلعام بن باورا جب بھی وہ دعا کرتا تھا دعا قبول ہوتی تھی جب بھی وہ دعا کرتا تھا دعا قبول ہوتی تھی نیک تھا متقی تھا حضرت موسیٰ کی جماعت آ رہی ہے وہ لوگوں نے سوچا کہ موسیٰ آ جائیں گے تو کہیں عیسانہ موسیٰ کامرات در